بسم اللہ الرحمن الرحیم احادیث بیان کرنے میں سب سے پہلے جو بیان ہوگا وہ ایمان کا پہلا رکن لا الہ الا اللہ ہے ہوگا اور جس طرح سے روایت ہے کہ ایمان اسلام عیسان قیامت اس کے بارے میں اس میں بتایا جائے گا اور اس ایمان کے مطالق تمام احادیث پیش ہوں گی سب سے پہلے ہم دیتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ایمان کسی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تُو دل سے اللہ پر اور اس کے فریشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اس کے پیغمبروں پر اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھے پھر وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تُو اللہ جلل جلالہو کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی اور کوشریق نہ ٹھہرائے اور فرض نماز قائم کرو اور زکاة دو جس قدر فرض ہے اور رمضان کے روزے رکھو پھر وہ شخص کہنے لگا احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عبادت کرے اللہ کی تو اسے سمجھے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے اور اگر توجہ کا یہ درجہ نہ ہو تو اتنا خیال رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے پھر وہ شخص بولا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھتے ہو وہ تم وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا لیکن اس کی نشانیاں میں تمہیں بیان کرتا ہوں جب نمبر ون اس طرح سے تھی کہ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے قیامت کی نشانی ہے اور جب بھیڑ بکریاں چرانے والے بڑی بڑی امارتیں بنائیں یہ قیامت کی نشانی ہے اور جب ننگے بدن ننگے شارف پھرنے والے لوگ سردار بنیں یہ قیامت کی نشانی ہے قیامت ان پانچ چیزوں میں ہے جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے پھر آیت پڑی اللہ ہی جانتا ہے قیامت کو اور وہ ہی اتارتا ہے پانی کو اور وہ جانتا ہے کہ نو مولود یعنی نیا پیدا ہونے والا بچہ وہ کل کیا کرے گا اس کی زندگی نیک ہوگی بد ہوگی رزق کتنا کمائے گا عمر کتنی ہوگی کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا کہاں اس کی موت ہوگی کس ملک میں مرے گا اللہ ہی جانتا ہے وہ ہی خبردار ہے پھر وہ شخص پیٹ مور کر چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے ان سے فرمایا کہ اس شخص کو واپس لیا لوگ اس کو لینے کے لیے نکلے لیکن وہاں کچھ بھی نہ پایا یعنی اس شخص کا نام و نشان بھی نہ تھا تب آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے یعنی ایک ایمان اور ایک حدیث اور پیش کرتی ہوں کہ سید بن مسیب جو مشہور تابہین میں ہیں اور اپنے والد سے جو صحابی تھے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے وفات پانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن عبی بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آپ کلمہ لائلہ حیلیلہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی گواہی دے سکوں اور آپ کی مغفرت کی دعا کر سکوں ابو جہل اور عبداللہ بن عبی بولے اے ابو طالب کیا عبد المطلب کا دین تو چھوڑ دے گا کیا تو اپنے بڑوں کے دین کو چھوڑ دے گا تو بدھ پرستی چھوڑ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرماتے رہے اور وہ دونوں ابو جہل اور عبداللہ بن بھی اپنی بات دراتے رہے بلاہر عبداللہ طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں اور اس کا انتقار ہو گیا اور پھر یہ آیت اتری کہ پیغمبروں اور دوسرے مسلمانوں کو یہ واجب نہیں کہ مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ کتنے عزیز رشتے دار کیوں نہ ہوں اس عمر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ دوزگی ہی رہیں گے اور یہ آیت اتری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاہے ہدایت نہیں کر سکتے اللہ تعالی ہی سب جانتا ہے ہدایت دینے والا ہے اور ہدایت والوں سے بھی وہ آگا ہے ایمان کی تین چار صورتیں تین حدیثیں میں نے بیان کی اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے اس سے آگے ہم اگلے سبق کی طرف جائیں گے اور آپ اس کو لنک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ اسلام علیکم